السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلى آلہ ومن والا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ناظرین و سامین اکرام میں آگے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانے والا ہوں جو کہ حیدر آباد تکر کے میری نظر میں محدث عاظم رہ چکے ہیں اور حیدر آباد تکر میں ایک معتبر ادارہ ہے جامعہ نظام اظہار ہن وہاں پر آپ کئی سالوں تک درس حدیث کی خدمات انجام دیتے رہے وہاں پر آپ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز تھے بخاری شریف پر دیگر کتب احادیث کا وہاں پر درس دیا کرتے کافی تعداد میں ایک بڑی تعداد میں علماء مفتیان اکرام آپ کے شاگرد ہیں لیکن میری نظر میں آپ دکن کے محدث ہیں اور آپ کے جیسا بخاری شریف کا درس کوئی نہیں دے سکتا میں نے آپ کے جیسا متقی صوفی بزرک اللہ والا کسی کو نہیں دیکھا بابند شریعت اللہ اکبر کیا کہنے تو آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ شہادت عظمہ کس کی شہادت ہے شہید عاظم اگر کوئی ہے تو کون ہے آپ نے بازابتہ طور پر نام لے کر کہا کہ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی مگر وہ بھی شہادت عظمہ نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی مگر ان کی شہادت بھی شہادت عظمہ نہیں ہے حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شریف عدی علیہ السلام کی شہادت ہوئی مگر ان کی شہادت بھی شہادت عظمہ نہیں ہے کیونکہ جس قدر ظلم و ستم جس قدر ظلم کے پہاڑ بلکہ ظلم کے چٹان حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پر توڑے گئے اور اسی طرح چٹان بن کر ان مظالم کا سامنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا تو اسی کی اکاسی کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کا مزدہ امام حسین علیہ السلام کو بناتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اگر شہید عظم کوئی ہے شہادت عظمہ کسی کی ہے تو وہ حضرت سیدنا مولا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے جس قدر آزمائشوں سے آپ کو گزارا اللہ تبارک و تعالی نے کربلا کے میدان میں جس قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آزمایا آپ کا امتحان لیا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی آزمائش کسی کے ساتھ نہیں کی جس قدر یزیدیوں نے ظلم و ستم کے بہار امام حسین علیہ السلام پر توڑے ایسا کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک اور قیامت تک بھی ایسا نہیں ہوگا ناظرین و سامین اکرام قرآن کریم کی چند آیات ہیں اگر آپ ان آیات کو پڑھیں گے اور اپنے دماغ میں اپنے تصور میں کربلا کے میدان کو لائیں گے تو کربلا ان آیات کا مزداق نظر آئے گی اور امام حسین علیہ السلام کا جو ثانی ہے کربلا ہوا وہ ثانی ہے کربلا اس کا مزداق ہے آپ دیکھیں اے ایمان والو صبر سے مدد چاہو نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے تو وہاں امام حسین علیہ السلام نے جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی پھر صبر کا عالم اللہ اکبر مثال امام حسین علیہ السلام کی مثال ہے صبر ان کے جیسا صبر کسی کے پاس نہیں بے شک اللہ تعالیٰ حسین کے ساتھ ہے صبر یعنی کہ حسین حسین یعنی کہ صبر صبر حسین کی شان ہے حسین صبر کی شان ہے تو اس قدر ظلم و ستم کہ آپ کے سامنے آپ کے نوجوان بیٹے حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کو شہید کیا گیا پھر بھی صبر آسمائش دیکھو کیسی ہے ارے حتیٰ کے حد تو یہ ہو گئی کہ حضرت سیدنا امام علی اصغر علیہ السلام چھ مہ کے چھوٹے بچے تھے آپ کے حلق مبارک میں تیر چلا گیا آپ کے دست مبارک میں آپ کے ہاتھوں میں امام علی اصغر علیہ السلام نے اپنے دم کو دوڑا آپ کی شہادت ہوئی پھر بھی صبر ہے اللہ اکبر کئی شہدائے کربلا شہید ہوئے جن پر ظلم و زیادتی کی گئی لیکن امام حسین علیہ السلام صبر کرتے رہے برداشت کرتے رہے تو اللہ نے آپ کو آدمائشوں سے گزارا اللہ نے آپ کے لئے بڑے بڑے امتحان رکھے اس میں امام حسین علیہ السلام کامیاب ہوتے گئے تو امام حسین علیہ السلام کو یہ مقام ملا شہید عاظم کوئی ہے اگر امام حسین علیہ السلام ہے کسی کی شہادت اگر شہادت عظمہ ہے تو وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے تو یہ باتیں میری طرف سے تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ارز کی ہیں آئیے میں اب آپ کو شیخ الحدیث محدث دکن حضرت سیدی خواجہ شریف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کی ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں پھر جو شہادتیں امت نے پیش کیا بڑی بڑی شہادتیں ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں سیدنا عمر پاروخ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی اور کتنی شہادتیں ہوئیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان میں ان تمام شہادتوں میں اور اور جتنی شہادتیں ہیں اللہ تعالی عنہ نے جو امتحان کے جو راستے رکھے تھے کہیں بھی پورے راستے نظر نہیں آتے تو اسی لیے یہ شہادتیں بڑی ہیں شہادتیں مطلقہ ہیں لیکن شہادت عظمہ کا درجہ نہیں پاسکتی ہے شہادت عظمہ کا درجہ اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ نے جو اعلان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْقُسِ وَالْتَّمَرَا یہ پانچ راستوں سے گزرنا سیدنا امام حسین علی مقام ان پانچ راستوں سے گزرے اس کے بعد اپنی جان کو پیش کیے آپ پر خوف کو بھی تاریخ کیا گیا آپ پر بھوک و پیاس کو بھی تاریخ کیا گیا اور آپ پر اموال کے خسارہ بھی سے دوچار ہوئے آپ اپنے جان کی بھی شہادت پیش کی اپنے مال کی بھی شہادت اور پھر وَالْتَّمَرَا اپنے بچوں کی بھی شہادت پیش کر دی تو ہر قسم کی کا امتحان سے آپ گزر کر میدانِ کازار میں اپنی جان اللہ کے حوالے کرتے ہیں حضرت کی ویڈیو کلیب سمات فرمالی حضرت نے ثابت کر دیا وہی آیات وَلَنَبُلْوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفَذِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے امام حسین علیہ السلام کو آزمایا ان لوگوں نے خوف بھی دلائی امام حسین علیہ السلام کو اور ثمرہ سے مراد آپ کی اولادیں وہاں پر شہید ہوئی ان پر ظلم و زیادتی کی گئی مال کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو آزمایا اللہ تبارک و تعالی لیکن ہر آزمائش میں امام حسین علیہ السلام سبر کرتے رہے برداشت کرتے رہے تو اللہ تعالی نے امام حسین علیہ السلام کو بشارت اتا فرما دی وہ جنتی بلکہ ان کے چہنے ان کے ماننے والے بھی جنتی پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے اخیر میں یہ مزدہ یہ شان ان کی بنائی کہ ان سب پر اللہ کا درود اور رحمتیں اور یہی لوگ ہدایت والے امام حسین علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں صبر کرنا نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی غم حسین نصیب فرمائے اور غم حسین علیہ السلام میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہانہ نصیب فرمائے اللہ ہمیں غم حسین کے علاوہ دنیا کا کوئی اور غم نہ عطا فرمائے آمین ثم آمین بجاہن نبی سگد المرسل توہا و یاسم